موسیقی 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 اور کبھی کوئی مجھے لگا کہ شاید ان پر سنسکری سے کنیکشن بہت ہو ہم اگر مہابارہ دیکھتے ہیں تو پرشو رام کے در سے جو چھتریہ تھے کچھ چھتریہ در بھاگ کے چھپے تھے وہ کہانی آتی ہے رامہ اینکال کی مطلب بہت سال ہو گئے ملینز افیرز ہو گئے لیکن پورا جو اتحاس ہے اس کا جو سکنینیویہ کا ہے دس زیادہ سال پہلے تو وہاں پہ آپ کو برانز ایج اور ان سب کی چیزیں ملیں گی وہاں پہ تو کچھ بہت سارے جو وہاں پہ بستوئے ہیں وہ وہاں کا کچھ اور اتحاس بتاتی ہے اور یہ پوستق بڑا کلیری بولتی ہے کہ جیسے ہی کرشنیٹی آیا ادھر کرشنیزم آیا اس نے سارے نیٹیو کلچرز کو ڈسٹرائر کیا وہاں پہ بہت سارے جو اولڈ آرکیٹیکچرز تھے اس کی اوپر کراس لگا دیا گیا اس طرح انہوں نے کونکر کیا اور جو بھی وہاں کا پرانا کلچر تھا اس کو مل رہا ہے پیگن اور شمن پیگن مطلب پتھر کے جیسا شمن مطلب یہ جادو ٹونے کرنے والے یا پھر چور اچکے اس طرح شمن کا مطلب یہ آتا ہے یوروپین لینگویج میں اگر کوئی یوروپین آپ کو بولتا ہے شمن ہے کسی ہندو کو وہ یہ آپ کو بول رہا ہے کہ آپ چور ہیں اچکے ہیں آپ سے اپنے سامان بچانا چاہیے آپ جادو ٹونے کر کے لوگا سامان چھین لیں گے جیسے ہم لوگ بھارت میں جو بابا گھومتے ہیں پلیٹ فارم پہ ایک بار میرے بھی انہوں نے بہت پہلے کی بات ہے کہ ایسا کچھ کیا اس نے اور ایسا ہی لوگ سوچتے ہیں شمن کا مطلب یہ ہے میرا شمن کا انڈرسچینڈنگ کچھ اور ہے جیسے کی اگر ہم پرانے کلچرز کو دیکھیں تو ان کا کنیکشن سناتن درم سے بہت دیکھتا ہے ویدوں سے بہت دیکھتا ہے ان کے سارے جو نام الگ ہیں جیسے تھوڑ 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 یہ ایتھاس کو ایتھوڑ تھوڑ ہم اپنی طرف سے نہیں لگا سکتے وہ کیا سکتے ہیں یہ جنرلی ہے اس کی بکس جو ہے اس کی بکس جو ہے پبلیش ہوتے ہیں یو ایس یو کے اور ہر جو پبلیش ہوتے ہیں از سٹینڈر ٹیکس پوک سیڈنیا ٹورنٹو تو یہ جو پچھر یہ دکھائی ہے اس نے یہ پچھر دکھائی ہے سکینڈینیو میتھولوجی کے اوپر اب دیکھ سکتے ہیں یہ پورانی پچھر بہت ہی پورانی ہے قریب بارہ سو سکتے ہیں میرے ہی سب سے منگندت ہے وہ اور اس سے پہلے کی یہ پچھر بارہ سو سال پہلے کی پچھر ہے یہ اور یہ جو آئیٹمز ملے ہیں اور اس کو سویم لکھتا ہے دو ہزار بی سی لکھتا ہے ابھی یوروپ کی کوئی بھی ڈیٹس کو آپ ٹھیک سے نہیں لے سکتے یوروپ کے ہم نے اپنے شوز پر ستالنی شوز بہت پر بتایا ہے کہ کوئی بھی جن کے ڈیٹ ڈیٹس ہوتی ہیں ان کو بستطہ نہیں لے سکتے اگر یہ لو دو ہزار بی سی لکھ رہے ہیں تو ان کے حساب سے ہوا پرثوی کی شروعات سے پرثوی کی شروعات ایکارڈنگ ٹو یہ جو کرشن فالورز ہوتے ہیں جھوٹ موٹ کے ان کے حساب سے ساڑھ چار پانچ سال پہلے سیولیزیشن شروع ہوئی ہے اس کے پہلے نہیں تھی بھارت میں ہمارے مندری بھارت تیرہ جار سال کے پرانے تو یہ جو پچھر ہے یہ دکھاتا ہے یہ میوزیم ہے یہ جو میوزیم ہے کوپن ہیگن میں ہے یہ یہاں کے سیکرڈ سل دکھا رہا ہے آپ کو سیکرڈ کیا جگہ ہیں سیکرڈ یہ پرستق دکھ رہی ہے ٹھیک سیک یہ بہت ریر پرستق شاید ملے گی نہیں آپ کو کہیں پر جو اس میں جو دکھائی گئی ہیں اس میں سب سے امپورنٹی ہے گائے گائے یہاں پہ سیکرڈ سمبل ہے اور باقی جو ہے گلے میں لٹکانے کے لئے تو ایک یہاں پہ دکھائے گیا ہے یہاں بھی دکھائے گیا وہ شیولنگ دکھائے گیا شیولنگ اور دوسرا آپ کو بڑا چمبت کرے گا اور وہ ہے یہ سمبل جو کی اوڈن کے اوڈن اوڈن جو ہے وائیو سے بھی سمبند ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں دیکھ یہ کیا ہے تو آگ گیا ہوگا کیا یہ سواستik ہے اور یہ سواستik جو ہے یہ اُلٹا ہے سواستik انیک پرکار کے ہوتے ہر جگہ اُلٹا سواستik یوز کیا ہے کیوں یوز کیا ایسا کیونکہ وہ ہمارے سواستik ہوتا ہو ایسے بنتا ہے اور ایسے بنتا ہے ان کا تھوڑا اُلٹا ہے مطلب یہ اسوروں کی تنتر ودیہ ہے اس لئے بولا گیا ہے نم کوٹی چھتری باقی گئے چھپ گئے سیمیٹری ان سفق یوکے سے آتا ہے اور یہ ہے ایسے کیمبرج میں رکھا ہو تو تھوڑ ان کے ہو گئے اندر اوڈین ہو گئے وائیو تو وائیو اندر چندر ابھی سوری چندر کدھر ہے تو آپ کا اس کو ادھارن میں بات کر رہا جہاں جہاں پہ جو ایک سٹیم بھومی کا مندر ابھی انہوں نے رومان لیٹرز لکھ انہوں نے اس کو بنانی کوشش کی اس کا نام ہے نیہا لینیا یہ رومان پیرٹس ہے رومان کا بھارت سے بہت گیانہ سم مندر ہے رومان کا ان کا جو فلوسفی ہے ویدی فلوسفی اور کریکٹر کے اب میں کو بتاتا ہوں مطلب ووکزم کا کیونکہ آپ نے بہت سنا شبد ووک ابھی یہ حضرت کے بات ہوتی ہے تو پہلا ووکزم جو ہوا وہ چرچ کے دوارہ نیٹیو اور جو شمن ٹرائبز ہیں پاگان ٹرائبز ہیں یوروپ میں ہی ہوا تو ان کا جتنا بھی کلچر ہے اس کو انہوں نے برمات کر دیا کیا کرتے ہیں کی آرکیلوجی کے نام پہ پورٹری کے ٹکڑے اگھٹے کرتے ہیں اور اس کو دکھاتے ہیں یہ جس کی اتنی ہوگی دکھانا چاہتے ہیں کہ پچھلے سمیہ میں کوئی بھی ایڈوانس نہیں تھا آج ہم زیادہ ایڈوانس ہیں اور پچھلے کے سمیہ میں یہ سبھی مٹی پہ لوگ رہتے تھے ہنٹر گیدر لیکن یہ پوری پستک پڑھنے کے باد مجھے لگا نہیں کوئی ہنٹر گیدر مجھے لگ رہا ہے یہ جگہ پوری سکینڈیوان میں آج جہاں برف دکھتی ہے وہاں پہ برف نہیں تھی اور وہاں پہ ہرے بھولا جاتا ہے کہ میں تھوڑا مانتا ہوں کہ وہ امریکہ کی بات ہو رہی جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں ابھی دیکھیں گائے کے بارے میں ایسا لکھا ہوا ہے گائے کے بارے میں یہ جو ہے کوپن ہیگن میوزیم سے ہے یہ گائے کی پچھر ہے مطلب گو رکشہ کی بات ہو رہی ہے گو سواروں کی بات ہو رہی ہے اور گو اس طرح رکھا ہے کہ کوئی بھی اس گو چھو نہ پائے کیونکہ یہ گائے بڑی سیکریڈ ہے کیوں سیکریڈ ہے اس کا ادھارن آپ کو ملتا ہے اس کی اوپر بنے پتوں سے پیڑوں سے کہ اس کے چاروں جو جانور ہیں اور سینائے ہیں اس گائے کی رکشہ کر رہی ہے اس گائے کی رکشہ کیوں کر رہی اچھا اور بھی مجھے بڑا عجیب سے چیزیں دکھائی دی اس پستق میں یوگ کے اوپر بہت پرانی جو پوٹری ہے اس میں یوگ اب یہ سکینڈی ریور میں کہاں سے آگئی یہ جو پچھے جا میری انگلی ہے اس کو دیکھیں یہ سکینڈی ریور میں کہاں سے آگئی اور کتنی پرانی ہے یہ جو ہے ڈھائی ہجار بی سی کی پچھر ہے اور یہ آئی ہے زیلند میں بنی تھی اور یہ ڈھائی ہجار کو دکھ رہا ہے یہ یوگ کا پچھر دکھ رہا ہے یہ بھی ڈھائی جل بی سی کی ہے مطلب سکینڈی میری میں یوگ کا knowledge was very common اور ساتھ میں پوجہ ہوتی تھی سوری چندر وائیو اور اندر کی پوجہ ہو رہی ہے اور یہ ہی کلچر جیسے کیا ہوتا ہے اگر کئی پہ لکھت نہ ہو تو کلچر ڈسٹورٹ ہوتا ہے بھارت کی سبیتہ اس لئے بچ گئی کہ ہمارے سبھی شاستر ویازدیم نے لکھت روپ میں پرسوت کر دیئے اور بید شاستر پر بیش کہ بھارت کہ نہیں ہے تو ویازدیم نے لکھ سنسکرٹ میں دیوناغری میں جو بھی سنائے بات آتی تھی جیسے ہم لوگ کو انیس ستر یا پیسٹ کا سمیہ ہوگا سنی سنائے بات ہم کو دیکھتی تھی کہ امریکہ ایسا ہے یوکی ایسا ہے اسی پرکار سے بھارت سے یہ کہانیاں پشتیوی درشا میں جب جا رہی ہیں سن سن کے ٹرائیویلرز کے تھرو یہ ہے اس طرح بتائے جاتی ہے اس میں سے ایک آگ دوگ وہاں سے ادھر آگئے اور انہوں نے اور سیکھا واپس چلے گئے جیسے ہم نالندہ یونیورسٹی تکسیلہ جیسے بہت جگہ جو ہمارے جو گرکل تھے وہاں پر لوگ پڑھ چلے گئے تو وہ جو بی بی کس آف ڈسٹنس مینی آف ڈسٹوریز گاٹ ڈسٹورٹ اور اسی لئے سکینڈینیویل کنٹریز کا بھارتی ویدک سمیدہ سے کنیکشن ٹوٹا بی کس ڈسٹنس لیکن اگر آپ جتنا بھارت کے پاس آئیں گے یہ سب کلیر ہوتا جائے گا وہی ورزن سٹوریز کا بدلتا رہے گا چرچ نے کیا کیا پرانی سٹوریز کو اڈاپٹ کیا اسی کے بیسیس پہ بائیبل بنا دی تو پرانی سٹوریز گاٹ مرز وید رومن ورزن فور رول اور ایمیون ویدی ناٹ بیلیو رومن ورزن ورزن وز کلیل اسی لئے ہم کیتھلک چرچ کو ہم لوگ رومن ایمپائر کا ایکسٹینشن مانتے کہ انہوں نے جو نیٹیو اور شامن جتے بھی لوگ ہیں ریلیجن کے مادیم سے کنٹرول کیا ریلیجن مطلب سینائے یہ ریلیگیر جوائن بیک در رومن لیجن اس کا ریلیگیر تو اگر آپ کو یہ تت معلوم نہیں تو ہم جلتی کریں گے اس میں کوئی سیمیلیارٹی نہیں تو جب ہمارے شوز پر بات کچھ کہیں کہ یورپ تو میشہ سناتہ نہیں تھا یہ پروف ہیں رومن کے سناتہ ہی ہونے کے یہ آپ کہیں بھی انٹرنیٹ میں نہیں مریں گے پچھر جو آپ دکھا میں ریفرنسز لیتا ہوں تو سکینڈینیوین کنٹریز ہمارے لئے کتنا امپورٹنٹ ہے اس کا اندازہ آپ کو لگ سکتا ہے اس سیل کو دیکھ سیل آپ کو ہڑپا اور بہت جگہ آپ کو ملے گی سیل سیل گائے بل کے سیل کا ہیل یہ آپ کو بہت جگہ ملے گا پورے وش میں this was a symbol of a soldier protecting a cow based culture اس لئے سیل لگا جاتے تھے آج کل سیل ہم دکھاتے باربار ازم کی جیس کیونکہ چرچ جو ہے بھر دیا اس نے کی وائکنگ سور باربیریان جب کی جب باربیریان سور باربیریان سور پیپل جو did not follow any rule ہمارے شاصل میں بربر جاتی بولتے ہیں جو ویدوں کے باہر کے بربر جاتی سے باربیریان شبد آیا ہے کہ جو ویدوں کے باہر کارے کریں یا اس پرکار کے انساء کریں ان کو بربر جاتی بولا جاتا تھا ببر شیر نہیں بربر اور بربر جاتی جو ہوتی تھی وہ ایک طریقے سے راکش پرانالی سے یود کرنا اس پقار سے یود کرتے تھے جو کی ویدوں کے انساء نہیں تھے تو اور ان کو دمن کرنے کے لئے ارجن جیسے جو دھارمک موریئرز ہیں دھرم یود کر کے ان کو پچھار دی تھی یہ اسی کو بولتے سور اصور سنگرام دھرم ایک دھرم کی رکش کے لئے کام کرتا اور ایک اپنے جیون کے لئے کارے کرتا دھرم کے لئے کارے نہیں کرتا تو بعد میں اگر آپ دیکھیں کہ نیٹیو اور پاگان جس کو بولتے ہیں لوگ اس کو سبڈیو کرنے کے بعد رومنس نے ایک رول بنایا چرچ ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں روم کی بات کریں روم کا اتیاز بہت پرانا ہے وہاں کے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ روم جو آج دیکھتا ہے اس کے نیچے سات شہر ہے مطلب سات سیویلائزیشن وہاں پر ہیں تو ہم پہلی سیویلائزیشن کے بات کریں رومن دھارمک سیویلائزیشن جس کا کام ہے اس لئے آپ دیکھیں گے پانی کے جھرنے سارے پانی کے جو پاڑوں میں آسفر پانی ہوتا ہے اس کو اکترت کرتے ہیں پھر اس کو ایک جگہ لاتے ہیں اور وہ پانی بن جاتا ہے پینے یوگی پانی ہے اور اس سے پورے سماج کا اتحان ہو رہا ہے پھر اس کے بعد دوسری روم بنی وہ دوسری روم تھی وہ ایک جو ہے اگر ہم اس پر ایکزیکل ہم بات کریں اوڈین کی روم مانی جاتی ہے تیسری مانی جاتی ہے تھور کی روم مانی جاتی ہے ایسے کر کر کے اور چار جو ہیں مانی جاتی ہیں پوسٹ رومن روم مطلب جب رومنز نے اس کو ٹیک اور کیا اس کے بعد جو سکسسی پوپس آئے ان کے انسار مانی جاتی ہے لیکن جب آپ چرچ کو دیکھتے ہیں انہوں نے جو بارہ آدیتی کا جو مندر ہے اس کو انہوں نے کنور کر دیا بتا دیا پینثیان ہم بولتے ہیں پینثیزم پینثیزم مطلب بہت سارے بھگوان بڑا ایسا نہیں ہے جو سینٹرلیزیشن آف دیو کی ون گاڈ اونلی مونو تیزم was اس کا کیا پرپس کیا تھا کہ لوگ جو ہیں باقی سارے جو ان کے جو فگرز ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیں اور جو ہماری گورنمنٹ نے بتایا ہے اس کی پوجہ ہو اس کی پوجہ ہو اسی کو مونو تیزم بولتے ہیں ہمارے شاستروں میں کچھ اور ہے شاستروں بھگوان بولتے ہیں کہ دیوتاؤں کی ساہتہ سے منوش سماج میں جو ہے منوش سماج کی پگتی ہوتی ہے بولتے ہیں تو سبھی دیوتاں ہمارے لئے امپورٹنٹ ہیں اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا وہی اورجنل کلچر تھا کیلینیو کا اس لئے آپ کو دیکھ رہے تھے سارے دیوی دیوتاں کہ وہاں پہ انیک دیوی دیتاؤں کی پوجہ ہو رہی ہے بولن کی پوجہ ہو رہی ہے اگنی کی پوجہ ہو رہی ہے اور یہاں پہ فریر نام پہ ایک دیوی کی بات آتی ہے فریر میرے حساب سے وہ جو دیوی ہے ان کا نام جو فریر جو نام دیا ہے وہ ہے اندر کی پتنی شچی ان کی پوجہ کی بات ہو رہی ہے اور ان کو بتائے گیا ہے کہ وہ کافی کرویل ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو پنش کرتی ہیں اور گلگ گلگ بہینک روپ سے آتی ہیں ہمارے ویدوں میں مرڈن ہے کی بہت ہی سندر ہے یہ جو بہینک روپ مرڈن ہے یہ چرچ کا کریٹ کیا ہوا ہے وہ سوئم آتھر لکھ رہا ہے کہ جو بھی میتھولوجی جو بتاتے ہیں ہم لوگ یہ پرانے سمہ میں یورپ کا مین کلچر تھا اور اس کا سمبند بڑا کلیلے لکھتا ہے کمز فروم دا ہندو ٹیکسٹ یہ سکینڈینیویان آدمی دیکھ رہا ہے کہ کس طرح اس کا کنیکشن ہندو سہی ہوتا ہے کنیکٹ ہوتا ہے means سکینڈینیویان کلچر میں جو پوجہ ہوتی تھی ان کے پرانے سٹائل میں اس کا کنیکشن ہماری سبیتہ سے بیٹھتا ہے ہندو سبیتہ سے بیٹھتا ہے اچھا اس میں ایک اور بڑی خاص بات ہے سمدر کے تٹ کی کہانی وہ مجھے کافی انٹریسنگ لگی سمدر کا تٹ جب یہ دکھاتے ہیں تو وہاں پہ بولتے ہیں کہ یہاں پہ ناو ملی کہ ناو ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں تو کہنے کا ارث یہ ہے کہ اس سمیہ گلیشیر یا پانی پگلا ہوگا تب یہ ناو وہاں پہ ہوگی اور ناو وہاں پہ رہوگی اس کا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو اتنا بیک ورڈ مانتے ہیں تو وہاں پہ ناو ہونے نہیں چاہیے اتنی ویل کنسٹرکٹڈ ناو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ناو کے پیسز ملے ہیں یہ انیس سو چار میں ایکسکویٹ کیے گئے ہیں اور یہ منیمم چار ہزار بی سی کے ہیں مطلب یہ ساری ویسٹرن تھیوری کو نیگیٹ کرتی ہے چرچ کی تھیوری کو بھی نیگیٹ کرتی ہے کہ ہیومن سیولیزیشن وز ناوٹ ڈیویلپٹ دیو نو سس تھینگ ایس اور اس میں آپ کو کیلے ملی ہے اور ساتھ میں سونے کی ڈیکونیشنز ہے اس بوٹ کے اندر تو کیا ہوا برانز ایج کا کیا ہوا سٹون ایج کا کیا ہوا یہ سب جو ایجز بتاتے ہیں اس کا کیا ہوا means ٹوٹل فیک نیریشن تو اس کے بیسیس پہ ہم ریسرچ کر نہیں سکتے بیکوز اگر ہم ان کے یوروپنز کے کہ ہی ہم فیکٹس کو لینا شروع کر دیں تو ہم کوئی بھی اتھیاس کو بتانی پائیں گے بیکوز ناوٹ پاسیبل اگر ناو ملی ہے اس کا مطلب سیولیزیشن ڈیویلپٹ ہے اندرسٹرل سیولیزیشن مطلب اس سمیہ کی انت سیولیزیشن ہے ان کو ناو بنانا آتا ہے ان کو سیلنگ آتی ہے ان کو نیویگیشن آتا ہے اور وہ پرتوی کو کہ میپ کو بھی ریجن کو بھی جانتے ہیں اور دور بھی جا سکتے ہیں کیونکہ اگر سمیدر میں آپ ناو لے کے جائیں گے تو اس کے لئے واپس بھی آنا پڑے گا تو آپ کو پورا آئیڈیا ہے جیوگرافی کا کوسٹ کا اور سمیدر کی گہرائی کا وہ سب آپ کو آئیڈیا ہے جو پتایا گیا ہنٹر گیدرر اس ناوٹ ٹرو اچھا بوجن کا کیا پتا لگتا ہے آپ کو سکینڈینیوین کنٹریز کا وہاں پہ ٹھنڈی بہت ہوتی ہے بوجن اتنا سنسانی سنب آویلیبل نہیں ہے تو جانور مارکے کھاتے ہیں it is a very common thing لیکن آپ وہاں پہ کوئی یہ ملے گا یہاں پہ ہر جگہ بارلے یا ویٹ کے سائنس ملیں گے آپ کو جگہ جگہ جیسے ایک یہ پچھر آتی ہے اس میں آپ کو اس پچھر میں آپ کو دکھیں گے یہ پچھر جو ہے پتھر پہ بنی ہوئی ہے پانچ سو بی سی کی پچھر ہے اور اس میں بنا ہوا ہے کس طرح آدمی کے پیچھے شکھا ہے اور وہ ایک دھوٹی جیسی پینٹ پہنا ہوا ہے دھوٹی جیسی دکھ رہی ہے اور جانوروں کو کے ساتھ گھوم کر وہ کھیتی کر رہا ہے اور جب وہ کر رہا ہے تو وہ ایسی جگہ جا رہا ہے اس جگہ پہ جا رہا ہے جہاں پہ سمدر ہے لیکن بیچ بیچ میں بہت ہی اپ جاؤ جگہ ہے تو آپ کو ڈینمارک کوپنہیگن یہ جتنے بھی ایریاز ہیں فیلڈز ہیں بڑے بڑے تو اس سمیں بھی اگر برف پگلی ہوگی اس سمیں تو لوگ بوجن اگر رہے ہیں بوجن کھا رہے ہیں اور بوجن کھا کر پھر اس میں پکا بھی رہے ہیں تو اگری کا بھی بڑے لاتا ہے ادھر تو یہ بولا کہ سیولیزیشن نہیں ہے بچوں کے ٹائز مل رہے ہیں یہ تیرے در بی سی ہی کہانی ہے اور بچوں کے ٹائز کس کے ہیں اوڈین کے ہیں تھوڑ کے ہیں دیوی دیتاوں کی مورتیوں کو انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے تو یہ کہانی ہے سکینڈینیویا کی ساری کنٹریز کی بات کرو نوروی آئیس لینڈ سکینڈینیویا فین لینڈ گریڈ لینڈ اور یہ سب سے نورڈک کنٹریز ان کو بولتا ہے یہ وہاں کی کہانی ہے اور ساتھ بھی آپ رشیا بھی ادھر ایٹ کر دیجئے وہاں پہ کچھ پارٹس جومینی بھی ایٹ کر دیجئے نورڈن سائر جومینی بھی ایٹ کر دیجئے اور آپ یہاں پہ نیچے تر لکھ رہے یہ دنمارک تک یہ ایک ہی سیولیزیشن ہے اور جو آثور اس کو ریکارڈ کر رہا ہے اس کا نام ہے سیکسو پوئٹ ہے وہ ایلڈر ہے ادھے ادھے بولتے ہیں ادھے وہ ریکارڈ کر رہا ہے وہ پوئیمز اور وہ پرانے ریکارڈز کو لے کیونکہ چرچ نے منع کیا ہوا ہے اگر آپ ان کا کوئی بھی اتھیاس کو ریکارڈ کریں گے آپ کو مار دیا جائے گا تو میوزیم میں وہ وہ چیزیں ڈال رہے ہیں اس پر سٹوریز وہ اپنی خود کی لگا رہے ہیں تو آپ کو یہ پڑھنے کہ سچ کیا ہے کیونکہ وہ مرتیو دن کا بھے ہیں اور مرتیو دن تو یہ اس طرح کولنائزیشن ہوا ہے ابھی آج کے سمیے میں ہم اس کو تیسے سمجھ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ جگہوں پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو سورے جو ہے چھے مہینے دکھتے ہیں چھے مہینے نہیں دکھتے ہیں چھے مہینے پورا دن رہتا ہے چھے مہینے پوری رات رہتی ہے اتر آئین میں دن رہتا ہے دکھشن آئین میں رات رہتی ہے یہ یہاں کا نارمل سسٹم ہے تو یہاں پہ کوئی بھی منوشی نہیں رہ سکتا جاتا ہے ان کا کام ہے سمدر بجانہ مچھوے مچھوے جیسے فشنگ کرنا اور وہی سے اپنے بھوجن کا اتباد کو پرابت کرنا اور وہی آج بھی ہم دیکھتے ہیں شیپ بیلڈنگ میں نورویہ اور یہ سب لوگ اچھا کام کرتے ہیں ابھی اتنا بھی ایڈوانز نہیں ہے کیونکہ اوشن ساتھ فروزن لیکن دیکھت اس سورس اف فوڈ آلسو تو آپ کو جگہ جگہ ملے گا اوشن کے تر پر ہی ملے گا فوڈ جیسے ایلگی ہیں پلانٹیشنز ہیں یہ ایسی کا بھوجن کر رہے ہیں اور یہ ہمارے جو ہمارے چھاسوں میں لکھا ہوا ہے کرنا پڑے تو اس کو اس طرح آپ کو بھوجن لینا ہی پڑے گا شیپ بھوڑا ابھی ایسے ہر جگہ جرورت نہیں ہے جیسے امریکہ میں جرورت نہیں ہے امریکہ میں پلانٹی آف فوڑی آویلیبال which is not made by killing animals اور پلانٹس اور برڈز اور فیشز تو یہ کھیتی کا ڈائیگرام ہے ابھی ان سب چھوڑا کے رکھا گیا ہے اس لئے اس کے بلیک ان بائیت پچھرز کیونکہ یوروپینز کی بدماشی یہ ہے انہوں نے اپنی پورانی جگہوں کو نہیں دکھایا نہیں تو لوگ چرچ میں وشواس چھوڑ دیں گے اس لئے انہوں نہیں دکھایا یہ ساری پورانی پچھرز ہیں اور یہ بک بینڈ بھی ہیں کہیں بھی آپ کو بک نہیں ملے گی اس لئے میں آپ کو بولنا ریئر ہے اچھا اس میں کاریگروں کی بات آتی ہے کس طرح لوگ کاریگر کام کر رہے ہیں یہ یہ کتنی پورانی پچھتک ہے کاریگروں کی بات آ رہی ہے کیسے کی لوگ کام کر رہے ہیں یہ جو پچھر ہے یہ نوروی کی پچھر ہے سٹوری آف سیگوڈ یہ پورانی پچھر کو ری ٹول کیا گیا ہے کیونکہ اوریجنال ونس ور ڈسٹرویڈ بائی چچ تو آپ ان کے مکٹ ہیں آپ مکٹ دیکھ سکتے ہیں ان کے ان کے مکٹ ہیں اور ان کی دیکھیں فلیٹ دیکھ رہے آپ کو ہر جو کے فلیٹ سمتل بھومی ہیں اور ان کے مکٹ ہیں جو کی سونے کے بنے ہوئے اس سمیں گولڈ کا پچھران بھی ہے اور ایک اپنی سٹوری ہے 3000 بی سی کلٹ آف اوڈین کلٹ کا اطلاق معلوم ہوگا ون وے این نو وے آؤٹ اگر اندر جاتا ہو سکتے ہیں باہر نہیں آسکتے اس کو کلٹ بولتے ہیں تو اس کو کلٹ کیوں بلانے اوڈین کیونکہ انہوں جو امیج چرچ کا نیریشن ہے کہ اوڈین بہت کرویل ہے ہم اگر شاسروں ویدک شاسروں میں دیکھیں اوڈین جو اندر دھرم کی رکشہ کرنے کرویل اندر اس کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن ایک ہی سائی کو بتا رہے اگر وہ اتنا کرویل ہوتے تو اندر کی پوری نورڈک ریجن میں ان کی پوریہ کیوں ہوتی یہ اندر کی بھومی مانی جاتی ہے جورجیا سے اتھر پششے میں پوری جگہ پہ اندر کی بھومی مانی جاتی ہے اتھر کرو بھی اندر کی بھومی مانی جاتی جہاں پہ اندر بار بار آتے ہیں دیوتاؤں کے ساتھ وہاں رہتے ہیں جورجیا میں نے آپ بتا بھی تھا جگہ پہ کیسپین ماؤنٹنز میں ایک مندر بھی میری پستک میں ہے گول گلوری گارڈس میں چیک کر سکتے میں ایک اتھپل مطلب کیا بولتے ہیں اس کو نوٹی کریکٹر ہے نوٹی کریکٹر مطلب کی وہ بولتے ہیں ایزگارڈ کے چاروں اس نے وال بنائی تھی اب اس کو لوگ بول سکتے ہیں لکشمن کا اوپرنش ہے لوک سینا لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں لوک پال لوک سیوک اس ان کا شبد ہے آپ موویز دیکھیں گے تو لوک is the villain in many marvel character movies جو marvel کی movies ہیں وہ mythologie کے اوپر ہی بنی ہوئی ہیں European mythology کے اوپر ستالوجی نہیں ہے mythologie اس لئے کیونکہ وہ چرچ کا narration ہے اور یہ نام انہوں لوکی دیا ہوا ہے کہ وہ چھو ہوا اندری کا دشمن وہ ہوا اندری کا دشمن تو بہت سار ہو سکتے ہیں اور وہ جو ہے بانو کے ساتھ کام کرتا ہے بانو کے ساتھ کام کرتا ہے اور بانو کے ساتھ ان کی مدد کے لئے کچھ کارے کرے گا وہ یہ ان کا وہ ہے ان کا کہہ میرے حساب سے لوکی جو ہیں اندری کے سہائق ہیں اور یہ اگر ہم ان کو بھارت سے کمپیر کریں تو اس کا کوئی پیرلل آتا نہیں ہے تو یہ سارا جو کریکٹرز جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ امیجنیری کریکٹرز انہوں نے پچرز دیکھ کے لوکی نام سہی ہے وہاں کے کرٹر لیکن اس کا پیرلل میپنگ ہوگا بھارتی میں وہ نہیں ہم کر سکتے بکوز یہ ایک جو کریٹ کیا گیا ہے اس سے ان کا اوریجنل انفرمیشن is lost میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں لوکی کے بارے میں کہ وہ ایک کوپن ہیگن میکزین میں یہ باجہ بجاتا ہے اب اس طرح کا ٹرمپٹ آپ کو کاؤن سے دیفتہ بجاتے ہیں جو اندر کے بارے میں تو معلوم مردنگا بجاتے مردنگا ان کو بہت پسند ہے لیکن ایسے کون سے کیریکٹر ہے جو اس طرح کا ٹرمپٹ بجاتے ہیں وینا بھی نہیں ہے رشی بھی نہیں ہے کوئی نہ کوئی تو ہوگا اس سے اس کو میپنگ کیا جائے سکتا ہے یہ ان کا فیوریٹ باجہ ہے اور پھر اس کے بات ہے ڈریگن کی کہانی ہے اگر ہم ڈریگن کی کہانی مانے تو ڈریگن کی کہانی ناغ راجوں کی کہانی ہے ناغ راج راج یا ناغ لوگ ہمارے ویدوں میں اس کو مانا گئے پرانوں میں ان کو مہت دی گئی بھیم ملتے ہیں اور ایک ہمارے یودہ ملتے ہیں ناغ سے اس کی کہانی اس کی پجاری اس کی کہانی ہے پھر اس کے بعد لوکی نے ایک مسل تو بنایا بیلڈر میں سپورٹ کی جیسا اور یہ سیکسو سٹوری ہے سیکسو شبز سے ہی آیا ہے سیکسن اور یہ جو سٹوری ہے ہودر یوکی اور پھر بھومی کے نیچے کا جائنٹ اس کو کیا بتا ہے انہوں نے اجگر ہے بہت بڑا اب یہ اجگر کون سا ہوتا ہے انتشیش بھومی کے نیچے کی کہانی ہے اس کو چرچ نے بول دیا مہتھ راجی لیکن جب ہم ویدو پوراڑوں میں دیکھتے ہیں انتشیش جو ہے پورے بھرمان کو رکھے ہوئے اپنے سر کے اوپر اچھا پھر بہت سارے جو مندر ہیں جو پورانے سمی کے مندر ہیں ان کو ایکسکویٹ نہیں کیا گیا ان کو ماؤنز بول کر رکھا گیا اور ہر چیز کو گریویار بتا دیا گیا اور جیسے کہ یہ جو اندر ستم ہے اس پہ آپ کو صاف دکھائی دے گا کہ اندر ستم جو ہے یہ چرچ نہیں ہے اندر ستم ہے یہ گریویار میں ڈال دیا گیا ہے کسی ایک رچ میرا پکڑا اس گریویار میں ڈال دیا اور اس کو پر کروس لگا دیا لیکن اس کا اوریجن جو ہے تین ہزار بی سی کا ہے اندر ستم بھئی تو یہ جو کہانی جو انہوں نے create کی ہے یوروپین ڈیولپمنٹ کی یوروپین mythologie کی that is a very propagandish ہے مطلب یہ صرف چھوٹ موٹ کا پرچار ہے جبکہ سکینڈنیویا کا پورا جو ریجن ہے وہ سناتن دھرم سے ہی connection بیٹھتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی سمبند نہیں ہے یوروپ سے اس کا کیا ہوا کہ سکینڈنیویا کے اوریجنل لوگ ہندوی ہیں سناتنی ہی ہیں اور سناتن دھرم کا پران کرتے اور ویدوں کو بہت لمبا دوری ہو گیا بھارت سے اس لئے اس لے آگے چلتے ہیں اور اپنے حساب سے بھائی اس نام دیتے کیونکہ انیک نام ہو سکتے ہیں اگر آپ کوئی نام جیسے ہم عادتی بلایا تو عادتی ہو گیا سوریہ لیکن کچھ اور سوریہ کا نام ہو سوریہ سور امریکہ میں یوروپ میں سور ہو گیا وہ نام تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے یہ جو سٹوریز ہیں یہی سٹوریز بعد میں سیکسن سٹوریز وائکنگ سٹوریز یہ سب وہی بن گئی اور جو بولتے ہیں وائکنگ وہ گریٹ رولرز وائکنگ سکیم ٹو امریکہ سبھی لوگ ٹراؤل کر رہے ہیں بھارت کے لوگ ٹراؤل کر رہے ہیں جو آج اور آج وہاں کے لوگ جب چرچ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اسی پرانی سٹوریز میں جا رہے ہیں اور ان کے لئے سب طرح ریلیونس ہوتا ہے آپ کا اور ہمارا کار ہے جو ہم لوگ جیسے میری پستک ہے اریجنل ایٹلس میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی نوروے کے ادھر لوگ بھی اب میں اس کو پڑھنا شروع کیا ایڈا کی پویم پڑھ 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 ایڈا کی پویم پوری میتھولوجی ہے اور لیکن جو پروف آرہے ہیں جائنٹس آرہے ہیں اور اس طرح کے پروف آرہے ہیں وہ بڑے ایسٹانیش ہیں کیونکہ سمدر کو ہم نے بہت ہی کم دیکھا ہے ابھی تک ایک چلی در آرہ کریچرز سمدر جو کی ہمارے ریکارڈ ایکسپیرینس بہت ڈیفرینٹ ہے بڑ اس کا ہم کو تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ملتا رہتا ہے وہ کیسے ملتا ہے کہ ریسنٹ لیں ایک بڑے سی ایئرکراف کیرئیر ایرکراف کیرئیر کی ٹککر ہوئی ایسے جنتو سے جس کو ریکارڈ نہیں کر سکتے انہوں نے اس کو یو ایفو بول دیا جبکہ وہ لیونگ کریچر سمدر کے نیچے سمدر نے تھا تو ایسے بہت سار انکاؤنٹر ہوتے ہیں بڑ سکینڈی نیویا اور سکینڈی نیوین کنٹری جو ہے نورڈن نیروپ کی ان کا اتحاس سمدھت ہے بیدوں میں ورنیت اتحاس سہ لیکن اگر ان کو واپس آنا ہے تو ان کو اپنی طرف سے کوشش کرنی پڑے گی کہ بھارت آئیں اور اپنے بارے میں ریسرچ کریں اور ہمارے ساتھ جڑیں ہم مہابھارت کی بیسی رامان کی بیسی پہ کچھ بیسی دیں گے تاکی وہ نئے طریقے کا سٹوری لکھ سکے جو ایکچولی پران اور شاسروں کے ادھاریت شاید آپ کو سپر انفرمیشن ملا ہو لیکن ٹل نیک شو ہم ملیں گے ڈو لائک شیئر سبسکرائب اور سبسکرائب سبسکرائب امرات آج ملن انفرام آج ملن 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 و ملن خورت تو اشتا موسیقی